اسلام علیکم میں ہوں سجاد کھیڑا آپ دیکھ رہے ہیں زرائی مشورے یوٹیوب چینل میرے کاشکار بھیو آج آپ لوگ کو بتائیں گے کہ تیل یا تیلی کی فصل کے اوپر جو تھرپس کا حملہ ہوتا ہے اس کے بارے میں جونا آپ لوگ کو تفصیل بتانے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں آپ لوگ کو دو تین چیزوںیں بتائیں گے ایک تو تھرپس کی ایڈنٹیفیکیشن بتائیں گے تھرپس کی شناخت بتائیں گے کہ یہ کس طرح کی ہوتی ہے اس کی علاوہ تھرپس جو نقصان دیتی ہے اس کی شناخت کیا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا فیلڈ کے اندر کہ یہ تھرپس کا حملہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ میرے کاشکار بھیو آپ لوگ کو جونا اس کا کنٹرول بھی بتائیں گے مکمل تفصیل کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ زراعت کے متعلق جتنی بھی ویڈیو ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ تک بر وقت پہنچتی رہیں سب سے پہلے آپ لوگ کو جونا اس کی تھرپس کی ایڈنٹیفیکیشن بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح کا پیسٹ ہے کس طرح کی اس کی شکل و صورت ہے ہم کس طرح اس کو جونا پہچان کر سکتے ہیں اس کا جو شمار ہے وہ سکنگ پیسٹ میں ہوتا ہے اگر اس کا جونا بالے کو دیکھا جائے تو وہ لمبوترا لمبا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہلکے ہلکے پیلے کلار کا ہوتا ہے مادہ جو ہوتی ہے اس کے پر ہوتے ہیں پر جو ہوتے ہیں اس کے لمبے اور نکیلے ہوتے ہیں اور پر کے پچھلے کناروں کے اوپر جناہ چھوٹے بال ہوتے ہیں اگر آپ اس کے نر کی بات کریں تو نر جو ہوتا ہے ان کے پر نہیں ہوتے فیمیل کے پر ہوتے ہیں درپس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی شکل جونا بالے سے ملتے جلتی ہے اور وہ بھی بے پر ہوتے ہیں ان کے پر نہیں ہوتے یہ تو تھی اس کی ایڈنٹیفیکشن یعنی اس کی شناخ اگر اس کے نقصان کی بات کی جائے کہ اس کے جو بالگ اور بچے ہوتے ہیں یہ دونوں ہی نقصان دیتے ہیں دونوں ہی رس چوستے ہیں یہ پتے کے نیچے والی سائٹ کے پر موجود ہوتے ہیں اور رس چوستے رہتے ہیں پتے کو جناں کمزور کر دیتے ہیں اگر آپ واؤر سے دیکھیں تو اس کے پتے کی نیچے والی جیسے سائیڈ ہوتی ہے وہ چمکیلی نظر آ رہی ہوتی ہے چمک نظر آ رہی ہوتی ہے ایسے لگ رہا ہوتا ہے جسے چاندی نمہ چمک ہو اس رس چوسنی کی وجہ سے پتے جو نہ وہ چوڑ موڑ ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات جو نہ اوپر کی طرف یہ کپ شیپ نظر آ رہی ہوتے ہیں نیچے سے جو چاندی نمہ چمک نظر آ رہی ہوتی ہے اور بالکل اکڑ سے جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو ہاتھ لگیں یا تھوڑا سا موڑیں پتہ مرتا نہیں ہے وہ وہیں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد ایستہ ایستہ یعنی خوشک ہو کر یہ گر جاتے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہے کہ مین جو چیز ہوتی ہے وہ پتہ ہوتا ہے پتے نے خوراک بنانی ہوتی ہے اگر خوراک بننے کا عمل کم ہو جائے یا فیکٹریاں جو خوراک کے لگے ہوئے ہیں پودے کے اوپر یعنی پتے جو لگے ہوئے ہیں ان کی تعداد اگر کم ہو جائے خوراک کی سپلائی بھی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پودے کی گروت کم ہوتی ہے اس کے علاوہ جو نا پیداوار میں بھی کم ہی واقعہ ہوتی ہے اگر معاشی نقصان کے حد دیکھی جائے ایک پتے کے اوپر فی پتے کے اوپر اگر پانچ آپ لوگ کو بالر یا بچے یا دونوں ملا کے جو نا پانچ نظر آ رہے ہیں یا آپ لوگ کو اس طرح کے فیلڈ کے اندر علامات نظر آ رہی ہیں جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے تو پھر آپ اس کو اوپر سپریے کر کے اس کو کنٹرول کریں یہ تو تھا میرے کاشکار بھی ہو اس کا جو نا نقصان یعنی اس طریقے سے یہ نقصان کرتی ہے یہ تھی ان کی علامات اس کے بعد جو نا آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ اس کا بیسٹ کنٹرول کیا ہے اس کو کنٹرول ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے کاشکار بھی ہو آپ کلور فینا پیر کسی بھی اچھی کمپنی کا لے کے آپ اس کا سپریے کریں اس سے یہ کنٹرول ہو جائے گی اپنے ایسی فیٹ کو جو نا استعمال نہیں کرنا ایسی فیٹ کا یہ ہے کہ جس طریقے سے ٹمپریچر جا رہا ہے جو گرمی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے بعض وقت فصل کے اوپر سٹریس آ جاتا ہے آج کل فصل جو نا ابھی اتنی زیادہ بڑی نہیں ہو بھی چھوٹی فصل ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کلور فینا پیر کا استعمال کرنا ہے اگر ہلکی بھلکی تھریپس وغیرہ جو نا آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے تو پھر آپ امیڈا وغیرہ کا سپریے کر کے اس سے بھی آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کوشش کیا کریں کہ چیزیں جب ابتدائی سٹیج کے اوپر ہوں یعنی ہلکا ہلکا اٹیک آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو اس وقت جو نا آپ اس کو سپریے کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ورنہ بیماری جب بہت زیادہ آ جاتی تو پھر آپ لوگوں کو سپریے رپیڈ کرنے پڑتے ہیں فصل کا بھی نقصان ہوتا ہے اور پیسو کا بھی زیاہ ہو جاتا ہے اس لیے میرے کاشکار بھی ہو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو اس کو کوشش کیا کریں کہ ابتدائی سٹیج کے اوپر جا کے نا کو کنٹرول کر لیا کریں اپنے فیلڈ کا بھی وزٹ بقیدگی سے کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو بروقت پتا چل سکے کہ اس کے اوپر کن بیماریوں اور کن پیسٹ کا حملہ ہوا کڑا ہے یا ہو سکتا ہے ابتدائی سٹیج کے اوپر پھر آپ اس کو کنٹرول کریں بگر بروقت کنٹرول ہو جائیں گی تو فصل جو نہ وہ بہترین طریقے سے رہے گی اچھی پیداوار دے جائے گی امید کاشکار بھی آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگی مجھے دعوں میں یاد رکھنا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ